ہیلو فرنس، ویلکم ٹو نیو اپیسوڈ آف سپورٹس ٹاک ویتا بشیق جا فرنس، اے ایپ سی ایشن کپ کے پہلی میچ میں بلو ٹائگرز نے جس طریقے سے پرفارمنس کر کے دکھایا اور تھائیلنڈ جیسی مضبوط ٹیم کو چار ایک سے ہرایا اس کے بعد سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ تھائیلنڈ کے اوپر تو ہم نے کیپچر کر لیا اور اب باری اس دیش کی ہے جو کہ اس ٹان امیج کو ہوسٹ کر رہی ہے یعنی ہم بات کر رہے ہیں یو اے ای کی جس کے خلاف بارٹ کی ٹیم کو دس جنوری کو اپنا دوسرا میچ کھیلنا ہے اور شاید اس گروپ کا سب سے امپورٹنٹ میچ بھی ہوگا کیونکہ یو اے ای کی ٹیم اس گروپ کی سب سے سٹرونگست ٹیم مانی جاتی ہے فیفا رینکنگ کے حساب سے بھی دیکھیں تو ان کی جو رینکنگ ہے وہ ہائیسٹ ہیں اس گروپ میں گروپ اے میں سیونٹی نائن پوزیشن پر یو اے ای کی ٹیم ہے اور انڈین ٹیم کی بات کریں بیو ٹائگرز کی بات کریں تو ان کی رینکنگ نائنٹی سیونٹ ہے لیکن فوٹبال میں ایک اچھی بات کہی جاتی ہے کہ فوٹبال جتنا دماغ سے کھیلا جاتا ہے اتنا دل سے بھی کھیلا جاتا ہے اور اس سمیں بھارت کے ٹیم دل اور دماغ کے معاملے میں سب سے بیلنس ٹیم نظر آ رہی ہے جس طریقے سے تھائیلنڈ کے خلاف انہوں نے پرفارمنس کر کے دکھایا چلیے اس میچ کو میں انیلائز کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہیڈ تو ہیڈ کامپٹیشن میں کونسی ٹیم کس پر بھاری بڑتی نظر آ رہی ہے کس طریقے کی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کس طریقے سے فوٹبال کھیلنے کے لیے یو اے ای کی ٹیم جانی جاتی ہے اور بھارت کے ٹیم کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتی ہے اس میچ کو میں انیلائز کرتا ہوں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہیڈ تو ہیڈ کامپٹیشن میں یو اے ای کی ٹیم بھارت کے ٹیم سے بہت زیادہ آگے نظر آ رہی ہے اب تک کھیلے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو تیرہ میچز ہوئے ہیں اس میں سے یو اے ای کی ٹیم نے آٹھ میچز میں چیت درج کی ہے بھارت کے ٹیم نے دو میچ صرف جیتے ہیں اور تین میچ ڈرو رہا ہے جو بھارت کے ٹیم نے جو دو میچز جیتے ہیں اس میں سے ایک میچ 1981 میں جیتا تھا دو زیرو سے اور ایک میچ جو آخری بار ہم نے یو اے ای کے خلاف جیتا ہے وہ جیتا تھا فیفا ورلڈ کپ کوالیفیکشن راؤن میں 2001 میں جیتا تھا جب ہم نے ایک زیرو سے یو اے ای کو بینگلورو میں ہرائے تھا اگر پچھلے میچز کی بات کریں جو آخری میچز کھیلے گئے بھارت اور یو اے ای کے بیچ میں وہ 2011 میں کھیلا گیا 2014 فیفا ورلڈ کپ کوالیفیکشن راؤن کے میچز تھے اور جب ہم یو اے ای میں کھیل رہے تھے پہلے لیک کے میچ میں وہاں پر ہمیں تین زیرو سے ہارکا سامنا کرنا پڑا لیکن جب یو اے ای کی ٹیم ڈیلی میں کھیلنے کے لیے آئے تھی امپیٹ کر سٹیڈیم میں اس میچ کو میں نے دیکھا تھا اور مجھے اچھے سے یاد ہے بھارتی چیم 72 منٹ تک دو زیرو سے پیچھے چل رہی تھی لیکن اس کے بعد جل جلال پیک جوا کا ایک گول اور پھر آخری انجنی ٹائم میں ایک اور بھارتی چیم نے گول کیا اور میچ دو دو کی برابری پر ختم ہوا تھا لیکن اس کے بعد سے ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں کوئی مقابلہ ہوا نہیں ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جو دس جنوری کو جو میچ ہوگا اس میں ٹیم انڈیا کس طریقے سے پرفارمنس کر کے دکھاتی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو اے ای کی ٹیم تو ایسے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول دو بھارتے کھلاریوں کا ہو سکتا ہے وہ ہیں جو ہمارے لیفٹ بیک کھلتے ہیں اور رائٹ بیک کھلتے ہیں سباشی شبوس اور پریتم کوٹال کیونکہ اگر فلانگ سے کروسز آئے تو ایریل میں بھارتے چیم کے لئے پریشانی کھڑی کر سکتی ہے یو اے ای کی ٹیم کیونکہ ان کے پاس جو دو سٹرائکر ہیں علی اور احمد خلیل وہ دونوں بہت لمبے ہائچ کے ہیں اور ایریل میں وہ وار جیتنے کے لئے بھارتے چیم کے اگنسٹ بہت مضبوط نظر آتے ہیں تو ایسے میں جو ہمیں فلانگ سے جو پروسز آئیں گے اسے روپنی کی ضرورت ہے اور شاید اسی لئے میں نے بتایا کہ پریتم کوٹال اور سباشی شبوس ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ کھلاری ہو سکتے ہیں بھارتے چیم کو شروعات میں یقیناً ڈیپ ڈیفنس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن کاؤنٹر پر ہمیں انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس پیس ہے چاہے ہم اودانتہ سنگھ کی بات کریں چاہے ہم عاشق کورنیان کی بات کریں سنیل شیطری کی بات کریں یا پھر حلی چرن نرزری کی بات کریں جو ہمارے ٹاپ کے جو کھلاڑی ہیں جو کی فورڈ کی طور پر کھلتے ہیں اگر انہوں نے کاؤنٹر پر اٹیک کیا تو یو اے کی ٹیم کا جو ڈیفنس ہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں دیکھ سکتا ہے ان کے جو ہائی پروفائل کوچ ہیں البرٹو یچی رونی یہ بہت ہی سیکسسپل کوچ رہ چکے ہیں البرٹو نے دو ہزار اگر میں بتاؤں تو جپان کے خلاف جپان کے وہ کوچ تھے اور اس سمیں جپان کی ٹیم اے ایپ سی ایشن کپ کی چیمپئن بنی تھی یعنی ان کے جو کوچ ہیں ان کو ایکسپیرینس ہے کہ کس طریقے سے بڑے ٹارنمنٹ میں اپنی ٹیم کو چیمپئن بنایا جا سکتا ہے لیکن پچھلے اگر سترہ اٹھارہ میچز کی ریکارڈ کی میں بات کرو جب سے البرٹو نے یو ای کا کمان سنبھالا ہے تب سے یو ای کی ٹیم کی جو حالات ہے وہ اچھے نہیں ہیں اب تک اٹھارہ میچز انہوں نے کھیلے ہیں جن میں سے صرف چار میچز میں انہیں جیت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سات میچز وہ ہارے ہیں سات میچز انہوں نے ڈراؤ کھیلا ہے یعنی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں رہا ہے اور صرف نو گول وہ لگا سکے ہیں اٹھارہ میچز میں یعنی کہ ہر دو میچ کے بعد ایک گول انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے جو انہوں نے میچ کھیلا تھا بہرین کے خلاف جو ٹارنمنٹ اوپنر تھا اس میں بھی سٹرگل کر رہی تھی اور آخری منٹ میں جا کر جو ایک ہینڈ بول ہوا تھا بہرین کی طرف سے تب پینلٹی ملا تھا اور احمد خلیل نے اس پینلٹی کو کنورٹ کیا تھا ٹیم ایک ایک کی برابری پر اس میچ کو فنش کرنے میں سیکسسفل رہی تھی اور اس کے بعد سے ان کے کوچ البرٹو نے صاف کہا تھا کہ ٹیم میں وہ جذبہ نظر نہیں آرہا ہے جو کہ ایک بڑے ٹارنمنٹ میں نظر آنا چاہیے البرٹو بہت ہی ریسپیکٹڈ کوچ ہے وہ اٹیلین سیریا میں بہت بڑی بڑی ٹیموں کو کوچنگ دے چکے ہیں مینجر رہ چکے ہیں چاہے یووینٹس کی بات کریں چاہے آپ لیزیو کی بات کریں انٹر ملان کی بات کریں اے سی ملان کی بات کریں بڑے کوچھ ہیں لیکن بھارت یہ ٹیم کی اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے انہوں نے تھائیلین کے خلاف پرفارمنس کر کے دکھایا اس کے بعد سے جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ ساتھوے آسمان پر ہے چار کھلاری ایسے ہیں ٹیم انڈیا کے پاس جو بھی کسی بھی سوے میچ کا رکھ بدل سکتے ہیں میں اگر میں اوفنسیف فارمیٹ کی بات کروں سلیل شیطری جنہوں نے دو گول لگایا تھائیلین کے خلاف اور اب انٹرنیشنل نیبل پر ان کے سکسٹی سیون گولز ہو چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے لیونل میسی سے آگے نکل چکے ہیں پریسٹیانو نونالڈو سے پیچھے ہے جن کے نام پچاسی گول ہے ایکٹیف فٹبالر کی میں بات کر رہا ہوں دوسرے نمبر پر ہمارے سلیل شیطری آگئے ہیں اور انیرو دھاپا نے بھی گول داگا تھا پچھلے میچ میں اور اس کے علاوہ جے جے لال پیکلوا نے بھی گول کیا تھا جے جے لال پیکلوا نے دو ہزارے گیارہ میں بھی یو اے ای کے خلاف گول کیا تھا تو ان کو موقع مل سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ کانفیڈنس لیول بھار کے ٹیم کا بہت ہائی ہے اور بڑے ٹیموں کے خلاف اس سال چاہے آپ بات کر لیں چائنا کی چاہے بات کر لیں اومان کی چاہے آپ بات کر لیں جارڈن کی سب کے خلاف ٹیم انڈیا نے اچھا پاپ وامنز کر کے دکھایا ہے تو ایسے میں ایک بے حد ہی دلچسپ مقابلہ بھارت اور یو اے ای کی بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یو اے ای کی ٹیم بہت زیادہ اوفنسیب اگر کھیلتی ہے تو ان کا فارمیشن بلکل ہی چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ تین کھلاری پیک میں چار میڈفیلڈر اور تین اٹیکنگ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور شاید اسی لیے میں نے کہا کہ جب آپ تین چار تین کے فارمیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کے ڈیفنس پر بہت زیادہ دباؤ بڑھتا ہے اگر بھارتی ٹیم ہائی آن دا پچ گیند جیتنے میں سفل ہو گئی تو پھر یو اے ای کے خلاف آپ کھول داغ سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اگر یو اے کی فلانگ سے جو پروسز آئیں گے اسے اگر آپ نے روک دیا تو پھر ایک طریقے سے یو اے ای کی ٹیم کے خلاف آپ نے ایک وار تو یقیناً جیت لیں گے کیونکہ فیزیکلی فٹبال کھلنے کے لیے یو اے ای کی ٹیم جانی جاتی ہے لمبے قط کے خلافی ہوتے ہیں اور ایریل میں آپ ان کے خلاف نہیں چیت سکتے ہیں ایسے میں سب سے امپورٹنٹ جو بھارتی ٹیم کے دو خلافی میں نے بتایا فلانگ پر کراسز روکنے کے لیے وہ ہوں گے سباشیش بوس اور پیتم گوٹال اور ان دونوں کھلاریوں کے پرفارمنس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بھارتی ٹیم کس طریقے سے پرفارمنس کرے گی میرے خیال سے یہ مقابلہ ایک ایک کی برابنی پر ختم ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو پھر بھی بھارتی ٹیم کے لیے یہ پوزیٹیف ریزلٹ ہوگا اور میں تو پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کے فیور میں ہوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس امپورڈنٹ میچ میں ایک بار پھر سے سب کو سرپرائز کریں تو انڈیا ٹیم کے لیے یقیناً شیئر کیجئے گا Have a good day Great night Good night